بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیئر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کچھ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ کافی ساری نئی چیزیں انسٹاک ہو چکی ہیں تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی آپ کو کچھ نئی چیزیں دکھانے جا رہے ہیں کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہیں اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے آٹو کیئر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فورن سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا ساتھ سے پہلا آئٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں خوبصورت سے بیک ویو میررز ہیں جو کہ سپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں ان بائکز کے لیے جن کے آگے فیرنگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی جو میررز ہیں یہ فیرنگ پر لگنے والے ہیں عام ٹریڈیشنل بائک جیسے سیونٹی ونٹو فائیو ہنڈرڈ یا ان بائکز پر جیسے ٹریڈیشنل میررز لگتے ہیں اس طرح نہیں لگتے جو سپورٹس بائک ٹائپ ہوتے ہیں تو ان کے آگے فیرنگ پر یہ انسٹال ہوتے ہیں اچھا اب ان میررز میں خاص بات کیا ہے پہلے تو آویسلی کوالٹی وائز بہترین ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ میررز جو ہیں ڈبل سائیڈڈ انڈیکیٹرز کے ساتھ آتے ہیں ان کے فرنٹ پر بھی انڈیکیٹر ہوتے ہیں اور ان کے بیک پر بھی انڈیکیٹر ہوتے ہیں تیسری بات جو اس میں ہے وہ ان کی جو میرر ہے میرر کی کالٹی ہے کہ یہ وائیڈ انگل میررز ہیں جو آپ کو بہت وائیڈ انگل بتاتے ہیں پیچھے آنے والی گاڑیوں کا پورا ویو یہ آپ کو کلیر دکھاتے ہیں تو ذرا سا ہم لوگ اس کا کلوز اپ لک دیکھ لیتے ہیں ایک تو میرر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وائیڈ انگل ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ الٹرا کلیر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بلکل جیسے ایش ڈی تصویر ہوتی ہے اس طرح سے یہ ویو آپ کو دیتا ہے بیک سائٹ کی اگر بات کی جائے تو بیک سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ ایک لمبی سی انڈیکیٹر کی سٹرپ لگی بھی نظر آ رہی ہوگی پورا جو اس کی فریم ہے وہ میٹ فرم پلاسٹک ہے لیکن بہت ہائی کالٹی کی پلاسٹک یوز کی گئی ہے اور اس کا جو میرر ہے اس میرر کے فرانٹ پہ یہاں بھی انڈیکیٹر ہے جو اس کے اندر ہی موجود ہے جس وقت آپ انڈیکیٹر آن کریں گے تو اس وقت یہ انڈیکیٹر جلے گا اس کی بیک سائٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کا جو آم ہے یہ میٹ بلیک میں ہے جو اس کی باڈی ہے وہ شائننگ بلیک میں ہے آم جو ہے اس کا میٹ بلیک میں ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس کی ربر ہے وہ بھی اس کے ساتھ میچنگ کلر میں آتی ہے یہ ربر یہاں سے ہٹ جاتی ہے یہاں سے ہٹا کے یہ فیرنگ پہ آپ اس کو لگا لیں گے انسٹال کریں گے اس طرح سے اچھا اب اس میں جو ہے انہوں نے سکریو کی جگہ جو ہے وہ بھی کافی وائٹ دیئی ہے یہاں میں بیک سائٹ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کافی وائٹ دیئی ہے تاکہ جس طرح بھی آپ کے جو فیرنگ ہیں ان میں جتنا بھی گیپ ہو تو یہ اس کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک یونیورسل میرر بن جاتا ہے کوئی بھی فیرنگ والا بائیک ہو تمام پہ یہ لگ جاتا ہے ایک ایڈجسٹر یہاں سے ہے آپ یہاں سے اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور باقی کوچھ اس کا یہاں پہ ایک بال سا لگا ہے اس کو بھی آگے پیچھے دائیں بائیں آپ ہر طرف سے گھما سکتے ہیں اچھا اب اس کے فیرنگ کے نیچے لگنے کے لیے آپ کو ساتھ میں کچھ ربر کے مانڈ بھی دیے جاتے ہیں جو اس کے نیچے یہاں پہ اس طریقے سے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کے فیرنگ کے اوپر لگتا ہے جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ فیرنگ پہ خراشیں نہیں پڑتی وہ خراب نہیں ہوتا تو چلیے ابھی ہم اس کو لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتے ہوئے کیسے لگتے ہیں اور اس کے انڈیکیٹر کس طریقے سے کام کرتے ہیں چلیے تو ابھی ان میررز کے انڈیکیٹرز کو ہم لوگ چلا کے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس کو بیٹری کے ساتھ لگاتے ہیں تو اورنج کلر میں انڈیکیٹر جل پڑتا ہے اب اس انڈیکیٹر کو آپ ایزا ڈی آر ایل بھی یوز کر تو سکتے ہیں لیکن مناسب زیادہ انڈیکیٹر ہی رہے گا کیونکہ فرانٹ والا جو ہے وہ ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے جو کہ انڈیکیٹر کو ہی زائر کرتا ہے تو بہرحال اس کی لائٹ جو ہے جتنے بھی انڈیکیٹر والے میررز ہوتے ہیں سب سے تیر سے اور بہت دور سے ویزیبل ہوتی ہے ابھی تو ہم نے ڈی آر ایل بیٹری کے ساتھ لگا ہے جس وقت آپ اس کو انڈیکیٹر کے ساتھ لگائیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے لنک کرے گا اس کو ہم لوگ اس کی فرانٹ سائیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں فرانٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ایک تیر کا نشان بنا ہوا آتا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز روشنی ہے اوپر لائٹس بھی لگی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ چھوٹی چھوٹی ایلی ڈیز جو ہیں پراپر ویزیبل ہوتی ہیں سات ایلی ڈیز اس میں لگی بھی ہوتی ہیں اور پراپر ایک تیر کا نشان مناتی ہیں کچھ بات کرتے چلے پرائز کی تو یہ میررز آپ کو اویلیبل ہوں گے پینتی سو روپے میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آپ کو اویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک خوبصورت سی گھڑی ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک انالاگ واش ہے جو کہ سپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے آپ کے بائکز کے لیے اور یہ لگتی کہاں ہے جی بائک کے ہینڈل پر سپیشلی ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کا زیادہ ٹائم جو ہے بائک پر ہی گزرتا ہے تو ان کو بار بار ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل نکالنے کی دوسری گھڑی پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے ہی ٹائم ہوگا ہینڈل بار کے اوپر اچھا گھڑی کی بات کی جائے ڈیزائن اس کا بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک رسٹ واش ہوتی ہے اور یہ پوری کی پوری میٹل کی بنیوی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انالاگ ہے تو اس کو آپ ہینڈل پر کسی بھی جگہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے جو پوائنٹس ہیں نمبر کے گرد جتنی بھی پوائنٹس ہیں یہ سارے گلوو والے ہیں رات کی اندھیرے میں نیڈلز بھی اور یہ پوائنٹس بھی گلوو کریں گے اس وجہ سے آپ کو رات کی اندھیرے میں بھی ٹائم پراپرلی نظر آ سکتا ہے اب یہ لگتی کیسے ہیں ہینڈل بار پر تو اس کے بیک سائٹ پر سب سے پہلے تو یہ پلاسٹک کا ماؤنٹس ہے دیا گیا ہے ماؤنٹس ہے نہیں پروٹیکشن ہے کہ آپ کا ہینڈل بار خراب نہ ہو جائے پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک سلم سی الکی ہوتی ہے جو عام کسی بندے کے پاس ہوتی نہیں ہے تو کوئی اس کو اتار نہیں سکتا کیونکہ بائیک اوپن کھڑی ہو تو کوئی بھی ایسی چیزیں چوری ہو جاتی آرام سے لیکن یہ سلکی کی وجہ سے یہ چوری ہونے سے بھی محفوظ ہوتی ہے اب اس کا ٹائم اغیرہ کہاں سے سیٹ ہوتا ہے اس کے بیک سائٹ پر آپ ہال دیکھ رہے ہوں گے اس ہال کو وہ کسی بھی چیز سے ایسے دبائیں تو یہ باہر آ جائے گی اور باقی جیسے بلکل ریسٹ واش والا سسٹم ہوتا ہے وہ ہی سسٹم میں سائٹ سے چابی لگی بھی ہوتی ہے آپ اس کا ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ڈکن کھول کے اس میں آپ سیل وغیرہ چینج کرنا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں کچھ بات کرتا چلے پرائیس کی تو یہ خوبصورت سی ہینڈل واش جو ہے آپ کو اویلیبل ہوگی ساڑھے ساتھ سو روپے میں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک یونیورسل آئٹم ہے آپ نہ صرف اس کو تمام بائکس میں یوز کر سکتے ہیں بلکہ وہ گاڑیاں جن کے ڈیش بورڈ میں واش نہیں ہوتی گھڑی کی اپشن اویلیبل نہیں ہوتی آپ اس کو ڈیش بورڈ بھی یہاں پہ انسائیڈو پہ ڈبل سٹیکر وغیرہ لگا کے بہ آسانی فٹ کر سکتے ہیں تو بڑی ایک خوبصورت سی لکھ دے گی ڈیلیوری جو ہے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں اویلیبل ہے جسٹ کال یا وارسپ کریں اور آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پہ مل جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے پرادکٹ بھی آپ کو پسند آ رہے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آرہاں سے اگاہ کرنا مدھ بولیے گا فیس بوک انسٹاگرام اور ویب سیٹ کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں دو فالو دیم آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئے پرادکٹس کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے آٹو کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی